اللہ ترجمہ کے مطابق دعا بعد میں پڑھنی شایئے رہنمائی فرما دے جیسے وَسَبَتَ الْعَجْرِبِ باز حضرات نے چینل پہ میں نے بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہم لَكَ سُمْتُ یہ ماضی کا سیغہ ہے وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْتَرْتُ میں نے افطار کر لیا تو وہ اس سے دلیل بناتے ہیں کہ یہ افطار کے بعد ہے گوئے میں کر چکا ہوں لیکن جہاں افطرتو ماضی کے معنی میں آتا ہے وہاں عربی زبان میں ہی جو ماضی کے سیغے ہیں وہ مستقبل کے معنی میں بھی آتے ہیں جو کام یقینی ہو یا ہونے والا ہو تو جو بھی محدثین ہیں یا فقہہ ہیں جہاں تک میں متعلق ہو سکا تو وہ سب اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دعا عند الافطار ہے یعنی افطار کے وقت کی دعا ہے تو اس سے جو متبادر ہوتا ہے معنی افطار کا وقت وہی ہوتا ہے کہ جب ہم افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہوں اور بالکل افطار کرنے والے ہوں متبادر ہوتا ہے لیکن باہرلہ یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے کہ اس پر جمعود اختیار کیا جائے اگر کسی کی ذاتی رائع یہ ہے کہ وہ کھانے کے بعد ہے تو اس قول کی بھی گنجائش ہے لیکن جو متبادر ہو رہا ہے نہ معنی وہ متبادر یہی ہو رہا ہے جو محدثین یا فقہہ ذکر کرتے ہیں کہ اند الافطار کا مطلب افطار کے وقت البتہ جو دوسری دعا ہے یہ دعا افطار کرنے کے بعد ہے کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ ذہب الزمہ پیاس بھی چلی گئی اور رگیں بھی تر ہو گئیں اور عجر اللہ کی طرف سے ثابت ہو گیا روزے کا بہت شکریہ بہت شکریہ سب کشمیر سے زبیر صاحب پوچھتے ہیں یہ سوالات اب میں شروع شروع کر رہا ہوں یہ آپ اگر دینا چاہیں جواب تو بڑی مربانی ہے آپ کے نئے تو ہوئی بات ہے کشمیر سے زبیر صاحب رمضان مبارک کے مہینے میں اشاہ کی اذان وقت سے دس منٹ پہلے دے دیں وقت داخل ہونے سے میں جہاں تک سمجھا ہوں لیکن نماز سے ہی وقت پر ادا کریں تو عمل درست دے گی نہیں وقت داخل ہونے سے پہلے اشاہ کی اذان کہنا جائز نہیں ہے اشاہ کی اذان بھی وقت داخل ہونے کے بعد ہی کہی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ اگر اگر امام تراوی میں قرآن سناتے وقت کسی جگہ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ کی جگہ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پڑھ لے تو نماز کا کیا حکم یہ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ کی جگہ جو وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پڑھا ہے اس سے معنی بلکل ہی اپوزٹ ہو گیا تو کوئی ایسی تبدیلی جس سے معنی بلکل ہی اُلٹ ہو جائے تو اس سے پھر نماز فاسد ہو جاتی ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے بہت بشکریہ مہین الدین صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں تراوی میں حافظ صاحب قادہ میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے لکمہ دینے پر بیٹھ کے اور آخر میں سجدہ صاحب کیا کیا اس طرح دو رکعت تراوی درست ہو گئی جی ہاں اس طریقے سے دو رکعت تراوی ان کی درست ہو گئی ممبئی سے اکرام الحق صاحب پوچھتے ہیں میرا تعلق جو ہے وہ فلم اداکاروں کے ساتھ ہے میرا ان کے گھر بہت آنا جانا بھی لگا رہتا ہے تو کیا میرے لئے ان کے گھر کھانا وغیرہ کھانا جائز ہو اگر وہ جو فلم اداکار ہیں ان کی آمدن کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے سوائے جو فلموں میں ایکٹنگ کرنے کی جو ان کو عجرت ملتی ہے تو پھر تو ان کے لئے ان کے گھر کھانا کھانا جائز نہیں ہے اور اگر بہت ہی سخت مجبوری میں کھانا ہو تو ان کو بتا دیا جائے کہ ہم یہ کھانا کھا کے اس کی قیمت صدقہ کریں گے یہ بتانا اس لئے ضروری ہے کہ تاکہ گناہ میں ان کے ساتھ معاونت نہ ہو ورنہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانا کھارتے ہوئے تو وہ تو حرام ہے اور کھا لیتے ہیں اور بعد میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور اگر ان کا اس کے علاوہ بھی کوئی ذریعہ آمدن ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یعنی غالب کیا ہے تو اگر غالب آمدن ان کے خیال میں کہ حلال آمدن غالب ہے تو پھر کھانا جائز ہے اگر حرام غالب ہے تو پھر کھانا جائز نہیں ہے یہ جو میں نے ابھی مسئلہ بتایا اللہم لکہ سمتو والا رزقی کے افترتو والی روایت ہے یہ روایت سنت کے لحاظ سے ضعیف ہے لیکن اس پہ بہت سے لوگ بہت زیادہ شدت کے ساتھ رت کرتے ہیں کہ بیدت قرار دیتے ہیں اس کو بعض سلفی حضرات بھی کرتے ہیں بعض عرب علماء بھی اس پہ ایک سختی سے رت کرتے ہیں تو اس سے کوئی ایسا شریح مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا کہ جس کی بنیاد پر اس کو بیدت کہا جائے اس میں تشدد والی راہ اختیار نہیں کرنی چاہیے ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک امید ہے تو اس لیے ان چیزوں میں سنت کی بہت زیادہ قوت کی ضرورت نہیں ہوتی دعاوں کا جو باب ہے یا ذکر ازکار کا جو باب ہے بہترم صاحب بہت شکریہ حمید اللہ صاحب کابول سے پوچھ رہے ہیں ماذرت آپ کی بات کٹ رہا ہوں ایک اور بات ہے اس میں کہ ضعیف روایت سے اگر کوئی دعا ثابت ہو تو اس میں حرج اس وقت ہوتا ہے جب صحیح روایت سے بھی اس موقع پر کوئی دعا ثابت ہو اور آپ اس ضعیف روایت پر عمل کر رہے ہیں اور صحیح روایت کو چھوڑ رہے ہیں جیسے کوئی ذکر ہے اس پر کوئی صحیح حدیث بھی موجود ہے تو آپ صحیح حدیث کو چھوڑ کر خام خام میں وہ ضعیف حدیث سے جو ذکر ثابت ہے اسی کو آپ ترجیح دے رہے ہیں تو پھر یہ ایک نامناسب بات ہوگی کہ جب صحیح روایات موجود ہیں صحیح روایات سے ایک عمل موجود ہے تو آپ اس کو کیوں ترک کر رہے ہو تو یہ جو روایت ہے نا اس دعا کے پڑھنے سے کسی صحیح حدیث کی مخالفت بھی نہیں ہو رہی ہے یعنی ایسا نہیں ہو رہا کہ اس کے وجہ سے جو صحیح حدیث سے دعا ثابت ہے وہ آپ اس کا ترک لازم آ رہا ہو جیسے یہ والی روایت ہے تو ایسا بھی نہیں ہو رہا ایسا بھی نہیں ہو رہا بہت بہت شکریہ حمید اللہ صاحب کابل سے پوچھتے ہیں ہمارے ہاں طلاق کی قسم دی جاتی ہے کیا اس قسم سے واقعتاً طلاق ہو جاتی ہے اور اس کی شریح حصیت کیا ہے جی طلاق کی قسم اگر اس طرح سے دی ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ قسم اٹھاؤ کے آپ کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی بعض دفعہ اس طرح سے کسی کو باؤنڈ کر دیا جاتا ہے تو اگر اس نے یہ قسم اٹھا لی ہے یا یہ الفاظ قسم کے نہ بھی ہوں یہ الفاظ کہہ دیئے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو بیوی کو طلاق تو جب وہ کام کرے گا تو بیوی کو واقع طلاق واقع ہو جائے گی اس طرح بعض دفعہ یہ قسم اٹھوائی جاتی ہے کسی پر کوئی الزام لگائے اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ بتاؤ کہ یہ الزام درست ہے یا نہیں وہ بتاتا ہے کہ یہ غلط الزام ہے تو پھر اس سے یوں قسم اٹھوائی جاتی ہے کہ آپ یوں کہو کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میری بیوی کو طلاق تو اس طرح بھی واقعی اگر وہ جھوٹ بول رہا ہوا اور اس نے یہ الفاظ کہہ دیئے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو بیوی کو طلاق تو پھر واقعی طلاق واقع ہو جائے گی لیکن یہ جو طریقہ ہے اس طرح سے طلاق کی قسمیں اٹھانا یہ بہرحال ناجائز ہے اس لئے صحیح بات یہی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آکے کہتا ہے کہ آپ آئندہ کے لیے مجھے یعنی زمانت دیں تاکہ مجھے اتمنان ہو کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ یہ قسم اٹھائیں آپ یہ الفاظ کہیں کہ میں نے اگر یہ کام کیا تو بیوی کو طلاق تو آپ یہ قسم ہرگز نہ اٹھائیں آپ یہ کہیں میں نے علماء سے سنائے کہ شریعت میں یہ جائز نہیں ہے لہذا میں آپ مجھ سے کسی اور طریقے سے حلفیہ بیان لے لیں یا کسی اور طریقے سے مجھے باؤنڈ کر لیں لیکن طلاق پر اس طرح کی قسم اٹھوانا علماء سے ہم نے سنائے کہ یہ جائز نہیں ہے لہذا جب ایک چیز نہ جائز ہے تو ہم وہ کام نہیں کریں گے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے لوگ جذبات میں یعنی لوگوں کی جذبات سے کھیلتے ہیں اور پھر طلاقیں واقع ہوتی ہیں محطاب صاحب کبیر واللہ سے پوچھ رہا ہے کہ خامد بیوی کو بار بار یہ کہتا ہے محطاب صاحب تو میری طرف سے فارغ طلاق بس یہ فارغ خلفز جو ہے نا مختلف قوموں میں مختلف عرف ہے اس کا تو اس لیے کوئی ایک بات نہیں کہی جا سکتی تو اگر یہ فارغ خلفز کسی قوم میں یہ عرف ہے کہ وہ طلاق ہی کے لیے متعین ہے پھر تو طلاق واقع ہو جائے گی لگن اگر کسی قوم میں ایسا عرف نہیں ہے بلکہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے تو پھر قرائن دیکھے جائیں گے کہ بات کیا چل رہی تھی خرینہ بھی اگر کوئی نہ ہو تو پھر شوہر کی نیت پوچھی جائے گی تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میری نیت طلاقی نہیں ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوتی اگر ہسی مزاق میں اور کوئی بھی ایسی بات نہیں ہو رہی طلاق کی نہ دور دور کا کوئی امکان ہے پھر بار بار بھی کہہ رہا ہے فارغ اس کے بعد وہ دونوں نارمل زندگی بھی گزارنے ہیں تو اس سے یہ اس بات کا ایک مضبوط خرینہ ہے کہ ان کی نیت طلاقی نہیں تھی اور ان کے ہاں یہ طلاق کے معنی میں مستعمل نہیں ہے اگر وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے ویسے یہ تو اس کا ملوہ وہ خود فارغ ہے کیوں کہہ رہا ہے جی وہ خود فارغ ہے خود فارغ ہے بہت بہت شکریہ جی عبداللہ صاحب ایسل آباز سے پوچھتے ہیں بیوی کی خالہ محرم ہوتی ہے نہیں بیوی کی خالہ شہر کے لیے یعنی بھانجی کے خالہ کی بھانجی کے شہر کے لیے محرم نہیں ہے بہت بہت شکریہ سبیحہ اسغر صاحبہ کے سوال ہے اگر بکرہ بے ہوش ہو گیا تو کیا زبا کر کے اس کا گوشت حلال ہوگا اور اسے کھانا جائے دوگا جی ہاں بکرہ اگر بے ہوش ہو جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو زبا کر کے کھا لیں